اے پلیس علیہنہ سڑھی غالبہ تو یہ ناکھے گئے اے پر علی کاپٹر بھی جا رہے ہیں باقی ہے جناب چیک کرو اے سائیڈ پر گڑییاں نہیں کافی زیادہ لینڈ لگی ہیں چیک کرو گڑییاں جنیاں کس طریقے انہاں جان لگی ہیں یہ بڑا مشکل رہا ہے بلکل راستہ تباہ ہوتا ہے بلکل علی کاپٹر بغیر علی کاپٹر نہیں آیا گیا ہے نہ ہوگی چلتا ہے اے سٹم چیک کرو دریاج ہو بندے بھی یہ ہیں نا سمان شمان جڑا روڑ کیا منا ہے وہ پوڑنے نے کوشش کر رہے ہیں اللہ ماف کرے چیک کرو اے سائیڈ پر کتنی روڑ جڑییاں ڈیمج ہوئی ہیں اے چیک کرو اے سائیڈ پر مکمل ہے جو ہی روڑ ہے ساری دریاج ٹڑ گئی ہے کاراں چیک ہی تکریبا جم شم جلہ لگنا ہے یہ تکریبا تھلے لگنا پہ نہیں ہے اے سامنے چیک کرو اے سائیڈ پر جناب آر یا کوسٹر تکو نہیں تھو سنگل جڑی گڑییاں بڑی مشکلہ نہ لکل نہیں ہے اے سائیڈ پر ٹرناوی اے سائیڈ پر تکریبا موت کی باز دینے نے برابر ہی ہے یہ ہیلیکپٹر آتا ہے اس کا معلومات پر کتنا نقصان ہوتا ہے آدمی نہیں چلتا ہے راستہ بھی بالکل نہیں ہے سلابی صورت آل دیکھئے کہ کس طریقہ یہاں بھی سلاب تھا یہ بہت خوبزدہ سلاب آیا ہے سر یہ دوہزار دس میں جو آیا اس سے یہ زیادہ ہے تو زیادہ سے زیادہ مکانات لے گئی ہے اور جو دریا کی کنان میں جتنی مکانات ہے وہ لے گئی جی بھی اسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام نے کوئی امید ہے کہ سمساری ٹھک تھا کوئی سوات جناب اسلام مجودہ سوات علیہ الرحیم تابہ انشاءاللہ چلانگے اگر چل کے چیک کرانگے کہ سوات رہے اندر جڑی تباہی ہوئی ہے کس طریقہ تباہی ہوئی ہے واقعی ہے کہ اے جڑی روڈ ہے اے مین روڈ ہے میں دین تو جڑی کلام علی سائیڈ تا جانی ہی ہے اس تو تھوڑا جگہ بہرین بزار آ جانا ہے اے سائیڈ پر روڈ جڑی ہے کافی زیادہ اے سائیڈ پر نقصان ہویا ہے سلاب نے اگر غل کرتی جاتا ہے اے سائیڈ پر نالی احسانے دریائے تھا اس نے جو پانی جڑا ہے بہت تیزی نل جا رہے ہیں تباک انشاءاللہ چلنے آگے چلنے آگے چلنے آگے ساری تباہی ہوئی ہے سواترین اندر کس طریقے نال ہوئی ہے کیا نقصان ہویا ہے چیک کرو جی جناب دریاء دریانہ پانی جڑا اسٹیم بہت تیزی نال جا رہے ہیں اے سائیڈ پر اگر چیک کرو ادھر روڈ کافی زیادہ حراب ہوئی ہے روڈ جڑی ہے اے سائیڈ پر مکملی بیگ ہی ہے باقی جناب اے سائیڈ پر چیک کرو کہ کس طریقے نہیں تھے تباہی ہوئی ہے تے گڑیاں میں چیک کرو اوپر لگیں انجان تھوڑی جی جگہ بچی ہیں جی سائیڈ پر انہا را کڑیاں تھوڑیاں گڑیاں شڑیاں انہا را بنے آئے باقی اوپر آلے تھے چیک کرو اوپر آلے تھے ساری تقریبا سائیڈ پر روڈ جڑیاں تباہ ہوئی ہے تے اے جڑی سائیڈ ہے اس سائیڈ پر سمجھو کہ اے جڑی روڈ ہے تقریبا دریالی سائیڈ تے جڑیاں ٹرگی ہیں اس سائیڈ پر سمجھو ریتہ بھی نظر آئے تے اس ریتے کی تقریبا دریالی سائیڈ پر آئے تھے باقی جو آپ چیک کرو اوپر آلے کیپٹر بھی جا رہے ہیں اے لگنا ہے کہ کلام علی سائیڈ تے جا رہے ہیں کیونکہ اصلا سنیا کہ کلام علی سائیڈ پر بہت زیادہ تباہ ہوئی ہے جڑا بیرین تو کلام علی سائیڈ تے ایک پلس ہی وہ بھی سنیا تباہ ہو گیا تھا اس سنیا بیرین اور کلام علی سائیڈ تے جا رابطہ ہوئی تقریبا ہتم ہوئی ہے بڑی توائی ہوئی ہے اللہ ہم آف کریں اس سائیڈ پر سوا تلی سائیڈ تے اے جڑی انہوں نے اس سائیڈ پر جڑی روڈ بنائی ہے اے تقریبا کل انہوں نے بنائی ہے پلیس علیہ انہوں نے اس سائیڈ دو جو رائے نے کل کریا ہے تو باقی کر لینڈ سائیڈنگ نگال کے تیجھے اے سائیڈ پر چیک کرو انہوں نے اس سائیڈ پر بہت زیادہ لینڈ سائیڈنگ ہوئی ہے اے سائیڈ پر بھی لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ اس سائیڈ پر انہوں نے ایک رستہ جڑا نے تقریبا بنائی ہے کہ جنہیں گڑیاں شڑیاں ہیں وہ تقریبا اس روڈ پر گزر سکن تو باقی اے سائیڈ پر چیک کرو انہوں نے اس سائیڈ پر مکمل روڈ جڑی ہے اے چیک کرو مکمل جڑی روڈ ہے اے دریاء بھی ترگی سے کیا کہ دریاء پانی سی اس قدر تیز سی کہ اس نے اندازہ ہی نہیں کیتا جا سکنا کچھ ویڈیوز بغیرہ پہلے میں ہمیں سوشل میڈیا پر تک یہاں ہوسن کے پانی جڑی رفتار سی وہ بہت زیادہ تیز سی کافی زیادہ اس سائیڈ پر نقصان ہے باقی اگر اس سائیڈ پر مہتنے دیسنا ہم چیک کرو دریاء چوہ بندے بھی ہیں کوئی لکڑیاں بغیرہ یا باقی کوئی سمان شمان جڑی روڈ کا منا ہے وہ پھوڑنے کوشش کر رہے ہیں لیکن اے بھی خطرے علاقہ میں ہے کیونکہ پانی ہے کس طریقے نال جا رہے ہیں کتنا تیز پانی ہیں وہ کوئی تھوڑی جیوی مسٹیک آئی ہے تب بندے دریاء نہیں نظر ہی ہو جانا ہے باقی ہے جناب چیک کرو گڑیاں آرہی ہیں کیس طریقے نال جناب گڑیاں آرہی ہیں کیونکہ پانی ہے جیویسی روڈ ہے تقریباً کلیر کیتی ہے لیکن اے بھی سائیڈ پر تقریباً پر لیول نہیں ہو اس لئے وجہ ہے کہ جنہیں گڑیاں وہ تقریباً تھلے لگنی آنے سائیڈ پر چیک کرو جنابی کا آئیہ سا آرہی ہے چیک کرو کس طریقے نال چلنی ہے یہ سائیڈ پر چیک کرو لکڑیاں جنہیں گڑیاں جنہیں گڑیاں چیک کرو لکڑیاں بھی تھے تقریباً سمجھے گئے سنگل جنہیں گڑیاں بڑی مشکل نہیں ہیں چیک کرو جنہیں گڑیاں کس طریقے نالا رہی ہیں اس ٹیم کافی حطرہ ہے کیونکہ جنہیں گڑیاں تقریباً لے نرم ہے کیونکہ اس جنہیں گڑی تقریباً مٹی سٹی ہے تاکہ کس طرح مطلب جنہیں گڑی جنہیں گڑیاں آمنی ہیں بہت حطرناک رہا ہے روڈاں پر ٹرناوی اس ٹیم تقریباً موت کی واز دینے برابر ہی ہے یہ بڑا مشکل رہا ہے اس ٹیم اس ٹیم پیچھے جنہیں چیک کرو سائیڈ پر کاراں وغیرہ بھی آ رہی ہیں تاک کوسٹر جا رہی ہے پنڈی ٹائم ہے چیک کرو چکیس طریقے نالے گزر رہی ہے گڑی سامنے جنہیں کاراں شاہر آ رہی ہیں تاکاراں چیکیتے ہیں یہ تقریباً جم شم جلہ لگنا ہے یہ تقریباً تھلہ لگنا ہے باقی یہ جناب کافی زیادہ اس ٹائیڈ پر تباہی ہوئی ہے تاہ ان تک نے کوئی بندہ شندہ جڑا کیا سا ہی پراپر طریقے نال دس ہے کہ یہ تھا جڑا سلاب بھائی ہے کہ اس نے صورت آل سی ہے سواد رہے ہیں کہ پائریہ سانہیں مجود ہیں انہوں نے غلبت کرنے ہیں انہوں نے کچھ نہیں آکے کہ کوئی سیچویشن سی جس ٹیم اس ٹائیڈ پر سلاب بھائی ہے اسلام علیکم اسلام یہ بتائیں کہ جو سواد کے اندر تباہی ہوئی ہے کس چیز کو سب سے زیادہ نقصان بھونتے ہیں گروہ میں مارکٹ اور گروہ میں تو یہ اس سائیڈ پر ہم نے دیکھا یہ روڈ جو ہے کافی زیادہ نقصان ہوا ہے اس کو تقریباً یہ ساری روڈ جتنی بھی ہے یہ ساری دریاء کی نظر ہو گئی ہے تو یہ بتائیں یہاں پر پانی کا جو لیول تھا کہ کتنا تھا ابھی اس سائیڈ پر جو نقصان ہوا ہے کیا کیا نقصان ہوا ہے یہ تو روڈ ختم ہو گیا نا یہ نقصان یہ ہوتا ہے وہ اس طرف سے چیز دگایا نا یہ ڈکھا میں بنا دیا نا یہ سیل میں زور اس روڈ پر آتا ہے بس یہ روڈ میں ختم کیا کہا یہ کچھ نقصان نہیں ہوتا ہے مانگر بازار میں نقصان بہت ہوتا ہے دکانوں میں مرکٹوں میں پانی آ رہا ہے نا تو یہ جو روڈ ڈیمج ہوئی ہے یہاں پر جس ٹائم یہ روڈ گری ہے دریاء کی نظر ہوئی ہے تو یہاں پر گاڑیاں بہرہا کھڑی تھی مطلب کوئی اس سائیڈ پر جانی نقصان ہوا یا نہیں ہوا جانی نقصان ہی ہوتا ہے جانی نقصان ہی ہوتا ہے نا یہ گاڑی کی نقصان ہی ہوتا ہے بس یہ تپری کا ٹھیم بھی ہوئے یہ تو یہ تصیرہ ہوتا ہے یہ ترکھڑزار کے بلکل اتمی گوشت آتا ہے تو یہ سارا گھر پال میں نیچے آئے اسے بڑا ہوتا ہے ہر عدمی میں خوب لگائیں گا نا کر ریور ہوتے گاڑی بھی سیٹ کر کرے گا گھر میں بیٹھ آتا تو اس کے عدمی نقصانی در نہیں ہوتا یہ باہرین مدین میں بہت نقصان ہوتا ہے اور کلام میں کلام کی کوئی خبر ہے کہ بیسے کلام کا جو نقصان ہوا وہ کس کس جیز کا نقصان ہوا ہے روڈ نہیں ہے یہ ہلیکاپٹر آتا ہے اس کا معلومات بھی کتنا نقصان ہوتا ہے آدمی نہیں چلتا راستہ بھی بلکل نہیں ہے مطلب جو پل بنائے گئے تھے مطلب جو روڈ تھی وہ تباہ ہو گئی سارا تباہ ہوتا ہے کوئی زمینم نہیں ہوتا ہے یہ بہت کچھا ہوتا ہے کہ روڈ بنائے گا یہ تو باڑی سے پاڑی ہے نا ادھر خوب باڑی توڑا صحیح ہے نا وہ بلکل ایسے ہے نا اسے کیسے روڈ بنائے گا اچھا آپ نے اپنی زندگی میں کبھی اس سے بڑا سلاب بھی دیکھا سواد والی سائیڈ یا زندگی میں پہلی بار یہ سلاب دیکھا ہے کہ اتنا جو نقصان ہمارا یاد میں ایک سلاب نہیں آتا ہے دوزہ دس میں آتا ہے خوش اتنا نہیں ہوتا ہے لیکن کیا کہتے ہیں کہ جو دوزہ دس میں آیا تھا اس کا جو اس کی جو شدت تھی وہ تقریباً اس سے کم تھی آہا تو ابھی جو ہے وہ دو تین گناہ زیادہ آیا ہے زیادہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس ٹائم پھر نقصان اور تباہی بہت زیادہ کیا سواد کے لیے بہت زیادہ تباہی کیا بہت زیادہ باقی یہ بتائیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے یا باقی جو بندے ہیں کوئی امدادی تیمیں وغیرہ یہاں پی آ رہی ہیں نہیں تیمیں آئید بنجدی ہے خدا کا خیال دیتا ہے کانا پینے کے سامان بھی بلائے گا یہ شاپروں میں نہیں تنبو گورنمنٹ میں آئے گا یہ راستہ مشکل ہوتا ہے اس طرف یہ طرف راستہ بھی توڑا صحیح ہے نا وہ طرف بلکل راستہ تباہ ہوتا ہے بلکل بغیر الیکاؤٹر نہیں آئے گیا چلتا ہے بلکل دنیا جانگی کوئی حبر نہیں ان کو بلکل خبر نہیں آتا ایسے حالات ہوتا ہے مطلب بہت برے حالات ہیں بہت برے حالات ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ جو سواد کی عوام ہے اس ٹائم جن کا نقصان ہوا ہے وہ اپنا نقصان کر سکیں گے پیار آئیت میں معلومات کو بہت نقصان ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ یہاں کی جو عوام ہے وہ بھی تقریبا غریب ہی ہے غریب بہت غریب ہی اتنا غریب ہی کہ روٹی کے کام صحیح نہیں ہوتا ہے تو سر جی یہ بتائیں کہ یہاں پہ جو آپ پھڑے ہیں اس ٹائم آپ کون سی ڈیوٹی مطلب کر رہے ہیں یہاں پہ میں جی ہمارے ہمارے افسادنے والا نے ہم یہاں پہ لوگوں کیلئے سہولت کیلئے کیونکہ یہ روڈ خراب بچوں کے سلاف جو جیسے دوبارہ اکومت نے دوبارہ بحال کیا ہے تو ایک سبائی ہمارا ایک سیڈ پہ کڑا ہے ریٹ سیڈ پہ دوسرا میں لیپ سیڈ پہ کڑا ہوں یہ لوگوں کیلئے مشکلات نہ ہوتا ہم دور کرنے کیلئے یہاں پہ افسادنے والا نہ کڑا کی ہے جہاں پہ کسی لئے کوئی پرابلم ہوتی انشاءاللہ ہم اس کو لے حل کریں گے ہم ٹرپک وارڈن سے یہاں پہ کڑے ہیں یہاں پہ یہ کام ہے کہ یہاں سے مطلب جو گاڑیاں آ رہی ہیں کافی زیادہ یہاں پہ رش ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ دونوں طرف سے جو روڈ ہے تقریبا یہ ٹوٹ گئی ہے تو یہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ ایک سائیڈ کی گاڑیاں ایک سائیڈ پہ روک نہیں بڑھتی ہیں تو پھر دوسری سائیڈ سے گاڑیاں آتی ہیں کیا کہ یہاں پہ سنگر روڈ ہے نبی یہ جو تقریبا یہ آرزی طور پہ بنائی گئی ہے باقی تو روڈ تقریبا ہم دریا کے اندر چلی گئی ہے بلکل آپ کا بات بلکل صحیح ہے جی اس لیے ہمارے اپسانے بالے لے کڑا کیا ہے کہ ایک سائیڈ پہ ہم ایک طرف چھوڑتے ہیں دوسری طرف پہ ہم نظر ڈالتے ہیں دوسری طرف جو رش زیادہ بن جاتے تو دوسری طرف ہم کو ہم لوگ چڑھتے ہیں جی اچھا تو باقی یہ بتائیں کہ جس میں یہاں پہ سواد کے اندر سلاب آیا ہے تو آپ یہاں پہ موجود تھے مطلب آپ نے سلابی صورتحال دیکھی ہے کہ کس طریقہ یہاں پہ سلاب تھا یہ بہت خوبزدہ سلاب آیا ہے سر یہ دوہزار دس میں جو آیا اس سے یہ زیادہ ہے تو زیادہ سے زیادہ مکانات لے گئی ہے اور دریا کی کنان میں جتنی مکانات ہے وہ لے گئی پانی نے لے گئی مطلب یہ ہے کہ سواد کے اندر اس ٹائم میں کافی زیادہ نقصان ہوا ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے ابیدہ بلکل اندازہ نہیں ہے بہت زیادہ نقصان ہوئے بہت زیادہ میں ایسے نہیں بتا سے جتنے ہو زیادہ سے زیادہ نقصان ہوئے اچھا ہم نے باقی یہ بھی سنیا ہے کہ اس ٹائم میں بہرین اور کلام کا رابطہ جو ہے وہ تقریباً بالکل ہتم ہو گیا ہے کہ کہ یہاں پہ بجلی نہیں ہے نہ فون چارج ہو رہے ہیں کہ فون پہ کسی سے پوچھا جائے تو آپ تو پلیس والے ہیں آپ تو بھی رابطہ ہیں کلام کی طرف کے کلام کی طرف جو تباہی ہوئی ہے وہ کیا کہ وہ وہاں پہ نقصان ہوا ہے نہیں سر ابھی تک میں یہاں پہ ڈیوٹی دے رہا ہوں یہاں تک یہ افسرینبالہ نے منگورہ سے لے کر بارہین تک روا دعا کیا ہے اور بحال کیا ہے ٹھیک ہے سر آگے بھی انشاءاللہ کوشش جاری ہے دو تین دن میں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا سر اور اس کے علاوہ ہمارے افسرینبالہ نے وہاں پہ چیر لپ بھی لگایا کیونکہ وہ در خوڑے ہیں اس میں تو انسان نہیں گزر سکتے ہیں تو چیر لپ کی کا حدشہ ہے یا تقریباً یہی ہے جو سلابی ریلہ چلا گیا بس وہی ہے انشاءاللہ اللہ کرے اس کے بعد اور نئی آئے گا انشاءاللہ بس ہم صحیح ساری صورت آلدہ سے ہے کہ فیل آلدہ جو اس باترین اندر جو یہ صورت آل پڑھنی ہیں کافی زیادہ اس سائیڈ پر تباہی ہوئی ہے حاصل کر گیا جناب انہا آدہ سے آئے گئے اور ٹل وغیرہ بھی جڑے دریانے کنارے تا جڑے ویو پوائنٹ باستہ بنائے گئے سی اوہ ساری تقریباً دریانی نظر ہوگئے باقی اس سائیڈ پر کچھ غریب آوام ہیں انہاں نے مکان شکان جڑے کہ تقریباً دریانے کول سی اوہ بھی سارے تباہ ہوگئے سمجھے گئے پانیاں اندر روڑ گئے باقی ہے کہ جانی نقصان نہیں فیلالتہ کوئی اتنی طرح نہیں باقی ہے کہ روڑ کنڈیشن اگر تک کی جائے اوہ بھی بہت ماری ہے روڑنا ساری ہیں تقریباً اس سائیڈ پر تباہ ہوگئے ہیں باقی جتنے بھی پول تقریباً سارے تباہ ہوگئے ہیں کہ جناب ویڈیو نہ سائی تھی انڈ کرنے آتا ہے ایسا دعا کرنے ہیں کہ اللہ تعالی رحم فرمائے جزاک اللہ